پازی میں چوری ہوئی اور پھر سینہ زوری ہوئی قوم کے پیسے کیمپ دفاتر پر خرج ہوتے رہے عمران خان قوم کا ایک ایک پیسہ بچانے میں مصروف ہیں شاہ خرچیوں کو کنٹرول کیا اور سادگی کی مثال بنے ان کی تنخواہ کے حوالے سے منگھڑت خبر پھیلائی گئی فردوس آشکوان کی وضاحت قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ٹاک شوز سے بیانیاں پہنچانا افسوسناک قرار دے دیا کہتی ہیں عمران خان نے وزیر آزم ہاؤس کے بجائے ذاتی رہائش کو ترجیح دی جبکہ سابق حکمران پورے جنجال پورے کے ساتھ سرکاری خرج پر دوروں پر جاتے تھے وزیر آزم پاکستان نے ملک اور قوم کے وسائل کا احساس کرتے ہوئے اپنی ذات سے ایک خود انحساری کے ساتھ جڑا بیانیاں کفائت شواری کو ترویج دینے کے لیے وہ قوم کا ایک روپیہ بچانے کی جدوجہد میں مسروف عمل ہیں ان کے حوالے سے ایسی بے بنیاد منگھڑت اور بد نیجتی پہ مبنی خبر جو ہے اس کو جاری کرنا اس افواہ کو پھلانا اور جان بوجھ کر ایک ایسا بیانیاں قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ٹاک شوز کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرنا میں اس کو افسوسناک قرار دیتی ہوں وزیر اعظم پاکستان نے جس انداز سے کفائت شواری کو اپنا شوار بنا کے سادگی کی قابل تکلید مثال بنے شاہ حرچیوں کو کنٹرول کیا وزیر اعظم ہاؤس کی بجائے اپنی ذاتی رہائش کو ترجیح دی جو سابق حکمران بما اہل و عیال پورے پورے جنجال پورے کے ساتھ سرکاری جہازوں پہ سفر کیدہ کرتے تھے آپ نے دیکھا کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ایک چوری ہوئی اور پھر اوپر سے سینہ زوری ہوئی